بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بیالو جی کا نائنٹھ کلاس کی بیالو جی اس کا تھرڈ چپٹر کا ٹاپک ہے ٹیکسانومیک حیرارکی جس کو ہم نظام مرتب بھی کہتے ہیں ٹیکسانومیک حیرارکی میں فسٹ ہم ڈیفائن کریں گے what is ٹیکسانومی ہم نے فسٹ چپٹر میں بطایا تھا کہ ٹیکسانومی is the branch of biology in which we study about naming and classification of organism کہ کسی بھی organism کو scientific name دینا اور second کہ ان organism کو classify کرنا on the basis of similarities into groups and subgroups organism کو ان کی similarities کی بیس پر group اور subgroup میں divide کرنا اور ان کو scientific name دینا اس کو ہم نے ٹیکسانومی کہتے ہیں اب یہ world taxonomy لیا گیا ہے ٹیکسا سے ٹیکسا کیا ہے؟ پہلے ہم نے کہا ہے کہ organism کو group and subgroup میں divide کرنا تو جن groups میں organism کو divide کیا گیا ہے کہ organism کو divide تو کرتے ہیں group and subgroup میں تو وہ group جس میں organism کو classify کیا جاتا ہے ان group کو نام دیتی ہیں ٹیکسا کا the group into which organisms are classified کہ وہ group جن میں organism کو classify کیا جاتا ہے اس کو ٹیکسا کا نام دیتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیکسانومک حرارکی کہ دیکھیں organism کو ہم نے group and subgroup میں divide کیا ہے کہ groups ہیں ان سے چھوٹے پھر ان کو subgroup میں divide کیا گیا ہے تو یہ ٹیکسا یہ groups ایک ladder like structure بناتے ہیں ایک step by step جو process ہوتا ہے اس کو اس system کو ٹیکسانومک اگر ہم سیریوں کی بات کر لیتے ہیں steps کے نیچے والا step ہے پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر اور last میں جو step ہے اس کو ہم upper کا نام دیتے ہیں لیکن کہ وہ اوپر والا step ہے اور جو نیچے ہے وہ بیس ہے نیچے والا step کیا ہے وہ بیس ہے کیونکہ اگر ہم سیریوں کی step کی بات کرتے ہیں تو نیچے جو سیری ہے اسی کو cross کر کے ہی ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ جو ٹیکسا ہوتی ہیں یہ ladder step by step process بناتے ہیں اس پورے system کو ہم نام دیتے ہیں ٹیکسانومک حیرارکی کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ organism کو classify کرتے ہیں پانچ groups میں یا organism کو ہم five kingdom میں classify کرتے ہیں تو جو largest group ہے یا جو largest taxa ہے اس کو نام دیتے ہیں kingdom کا کہ kingdom بھی ایک group ہے کہ organism کو ہم نے classify کیا ہے جن groups میں ان کو نام دیا تھا ٹیکسا کا اب kingdom سب سے اوپر والا سب سے largest taxa جیسٹا اوپر سیری موجود ہے last step موجود ہے وہ اوپر ہے largest بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوپر موجود ہے تو largest taxa کونسا ہوگا وہ kingdom یہ mcqs میں پوچھا جاتا ہے کہ largest taxa کونسا ہے اور smallest taxa کونسا ہے largest taxa kingdom ہے kingdom کو مزید divide کیا جاتا ہے smallest taxa میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو small taxa ہے ویسے تو بہت سارے taxa ہیں کہ kingdom کو بہت سارے taxa میں divide کیا جاتا ہے تو smallest taxa اس کو ہم sapices کا نام دیں گے یہ دو mcqs پوچھے جاتے ہیں کہ smallest taxa کونسا ہے یا small taxa کونسا ہے sapices ہے large taxa کونسا ہے kingdom ہے smallest taxa sapices جو ہے یہ sapices کسی بھی جو steps ہیں یہ جو taxa ہے taxa مل کے لیڈر بنا رہے ہیں ان کی base ہے جیسا ہمارے گھر میں سیدھیاں ہیں steps ہیں ان کی base جو نیچے والے سیدھی ہے وہ ہے اسی طرح جو small taxa ہے sapices ہے یہ taxa نو میں ایک حرارتی کی کیا ہے base ہے small taxa sapices جو کے base ہے کسی بھی گروپ کی ہم کہہ سکتے ہیں جو organism ہیں جن کو ہم classify کرتے ہیں ان کی جو base ہے وہ ہے sapices ہم نے بات کی کہ جو kingdom ہے وہ largest taxa ہے kingdom کو پھر divide کیا جاتا ہے phylum class order family genus and sapices یہ وہ گروپ ہیں گروپ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ kingdom کو مزید چھوٹے گروپ میں divide کیا جاتا ہے kingdom ایک largest group ہے largest taxa ہے اس کو مزید چھوٹے گروپ میں divide کیا جاتا ہے مزید چھوٹے taxa میں divide کیا جاتا ہے تو phylum کیا ہے phylum is a group of related class کہ جو classes کا group ہوتا ہے اس کو ہم phylum کا نام دیتے ہیں kingdom largest taxa kingdom کے بعد phylum phylum کیا ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے phylum is a group of related class کہ classes کا جو group ہے اس کو ہم phylum کا نام دیتے ہیں class کیا ہے class is a group of related order کہ order کا group مل کے بناتی ہیں class order کیا ہے order is a group of related families کہ families کا group ایک جیسی families related families کا group مل کے بناتی ہیں order next ہے family family is a group of related genera related genera ایک جیسے genera مل کے بناتی ہیں family genus genus is a group of related supplices کہ supplices مل کے بناتی ہیں genus اب supplices کیا ہے supplices ہم نے کہا تھا کسی بھی organism کو جب ہم classify کرتے ہیں اس کی base ہے supplices میں similar organism اگر ہم بات کر لیتے ہیں cats supplices کی کہ اس میں تمام cats موجود ہوں گی ہم یہ نہیں کہیں گے white black یا cats کا color ہم یہ کہیں گے کہ cat ایک supplices ہے اس میں جو بھی cats supplices ہوں گی اس کو اس میں include کریں گے اگر human supplices کی بات کریں گے تو تمام انسان supplices human supplices میں آئیں گے تو similar organism مل کے بناتی ہیں genius genus مل کے یا genera مل کے بناتی ہیں family families مل کے بناتی ہیں order order مل کے بناتی ہیں class اور class مل کے بناتی ہیں phylum اس کو ہم ascending اور discending دونوں طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ phylum classes کا group ہے class order کا group ہے order families کا group ہے family genera کا group ہے genera species کا group ہے اور species کیا ہے یہ ایک جیسے organism ہے کسی بھی organism کو جب ہم classify کرتے ہیں ایک اور بات جو یہاں پہ note کی گئی ہے دیکھیں سمجھیں اس بات کو کہ جو member of lower tax ہوتی ہیں کہ اگر ہم genius اور species کی بات کر لیتی ہیں یہ ایک دوسرے سے زیادہ related ہوں گے بنسبت kingdom کے member of lower tax resemble one and other more than do the member of the high tax on کہ جو اوپر والے یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا kingdom highest tax ہے اور یہ lower tax ہے small tax ہے species تو یہ high سے لوگ کی طرف آنا کہ یہ lower tax ہیں family genus یا species کی بات کر لیں یہ زیادہ ایک دوسرے سے related ہوں گے بنسبت kingdom کے اگر ہم species چیز کی بات کریں یہ related ہوگی genus سے family سے species direct kingdom سے related نہیں ہوگی یہ آپس میں زیادہ related ہوں گی اور ان سے کم related ہوں گی یہ ہمارے پاس تھوڑا سے میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی ٹیکس آنو میں کہ حیداد کی اور ناکسٹ انشاءاللہ ہم پھر ملیں جی سمجھانے